موسیقی اسلام علیکم جس تجوہ ویڈ ہیلتی لائف اسٹائل میں ہنی بحمد ڈاکٹر نصر اللہ نانا صاحب کے ساتھ حاضر ہوں آج ڈاکٹر شوانہ ہمارے ساتھ نہیں ہے کیونکہ وہ نوردن ایریاز میں گھومنے گئی گئی ہیں آٹھ دس دن کے لیے جی اور ساری ذمہ داریاں ڈاکٹر نصر اللہ رانہ صاحب کو سوپ کے گئی ہیں چھوٹا بیٹینی کے ساتھ ہے کیونکہ ان کے اگزیم سو رہے ہیں وہ فائنل یئر میں انشاءاللہ ان کو کامیاب کرے ہاں اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نصر اللہ رانہ کو کچھ دنوں کے لیے آزادی بھی مل گئی ہے تو آئے بات کرتے ہیں کچھ ایسی باتیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہوتی ہیں ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ کامیاب ہے ایدھر وہ عورت ہے یا مرد ہے تو اس کے پیچھے جو چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں جو انہیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم ڈاکٹر نصر اللہ رانہ صاحب سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم رکس صاحب سر والیکم السلام بہت بہت شکریہ ویننس ٹیلی ویزن دیکھنے والے ہمارے ویورس کو اور آپ کا سپیشلی اور اور آپ کا بھی اور کیونکہ چودہ گست آنے والی ہے اور ہنی محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بھی آزاد ہو گیا ہوں آزادی تو ہمیں ملتی ہی نہیں ہے ہم مردوں کو بھی سپیشلی اور کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر شبانہ کس ہر کام میں میں ہی پیچھے ہوتا ہوں جی جی میں یہی پوچھنے جا رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں نو ڈاوٹ وہ تو ایک بات ہے آزادی ملت اللہ کا بڑا کرمہ ہم ایک دوسرے جو جڑے ہوئے ہیں ایسا ہی ہوتا آرہا ہے یہ بات جو میں یہ پوچھنے چاہ رہا تھا کہ ہم ہر حال میں بیزی رہتے ہیں اور آزادی کی تو ایک بات چل گئی تھی نورمل ہی ہوتا یہ ہے اور ایسا ہی ہوتا آرہا ہے دیکھنے میں ہم نے اس کے بارے میں کئی بار بات کی لیکن آج ہم سوڑا سو ڈیٹیل بات کریں گے کہ ڈاکٹر صاحبہ نہیں ہیں کیا ہی مطلب اس سے سوڑا سام فائدہ اٹھا لیتے ہیں آج کہ مطلب اللہ نے ان کو بڑا نوازہ ہے نو ڈاوٹ فرنٹ لائن پہ وہی ہوتی ہیں اور ویری نولیجیبل مطلب ماشاءاللہ دواوں کے نام تو ان کو اس طرح یاد ہیں حفظ ہیں کہ کیا بات ہے آئیمین آپ کوئی بھی مماری کی بات کریں اس کی ریلیٹڈ دوائی کے بارے میں وہ امیجیٹلی بتاتی ہیں کہ یہ دوائی ہونی چاہیے اور سب ان کی کامیابی ان کو فرنٹ لائن پہ نوازہ اللہ کی تعریف ہے اللہ نے ان کو بڑا نوازہ ہے ان کا اپنا بھی بہت ہے لیکن اس میں کہ آپ نے جو ایفرٹس کی ہیں آپ ان کے بارے میں بتائیں کہ مطلب کس طرح شروعات کریں کہ جو شروع میں ٹائم لگا ہوگا ان کو ڈیولپ کرنے میں اور اس طرح آگے لانے میں تو اس کے بارے میں آج بتائیں کہ آپ کا کیا حصہ رہا ہے اور ان کا اپنا کیا طریقے کار رہا ہے کیونکہ ابھی ایک ساری بولنے سے پہلے میں بات ہو رہی تھی کہ بھئی وہ مطلب چودہ آگست انشاءاللہ آنے کو ہے اگل اتبار کو نوٹ ٹومارو ڈے نیکسٹ سنڈے تو ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم نیکسٹ ایڈے کو حضادی کے بارے بات کریں گے تو آپ نے کہا کہ میں نے کہا کہ وہ تھکی آ رہی آئیں گے تو کہتے آپ نے کہا نہیں ہو اس چیز سو انرجیٹک کہ وہ سفر سے آنے کے بعد بھی بیٹھے جائیں گے پروگرام میں تو یہ اس کی کیا وجہ آئے مطلب ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحبہ کے بارے میں آپ نے جیسے کہا الحمدللہ وہ بہت زیادہ انرجیٹک ہے اور بہت زیادہ چیزوں کو بہت زیادہ دل سے وہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں میں نے جب ہماری شادی ہوئی اتنی ہمبل اور اتنی پیار کرنے والی خاتون ملی پھر ایسا ایسا جیسے جیسے ہم لوگ اس فیلڈ میں آگے آگے بڑھتے چلے گئے ان کے دل میں نہ صرف ہمارے لیے بلکہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہمدردی آنے لگی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوورٹ کے دنوں میں پچھلے دو تین سال پہلے کوورٹ کے دنوں میں ہم لوگوں نے بہت زیادہ آن لائن پروگرام شروع کیے تو ان کا ہر وقت مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے کسی طرح ہیلپ کر سکے تو پھر ہم نے پروگرام شروع کیے آن لائن اس طرح ہم لوگ آیستا آیستا میڈیا پہ آئے پھر ویبنارز پہ آئے سیمینارز پہ آئے کوویڈ میں سوری آن لائن کیا کرتے تھے پروگرام پہلے ہم ہیلتھ آویرنس کے پروگرام پہلے آن لائن کرتے تھے پھر آیستا آیستا ہم لوگ ٹی وی چینلز پہ آئے اب آپ نے دیکھایا کہ انٹرنیشنلی بھی ڈاٹ شیوانا جو ہے فرنڈ لائن پہ ہوتی ہے اور وہ نہ صرف پاکستان پاکستان سے باہر چینلز پہ بھی ان کے پروگرام زہارے ہوتے ہیں اور الحمدللہ بہت زیادہ پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی پزیرائی ملی بہت سارے آوارڈس لئی ہیں ایک آوارڈس ایسا بھی تھا جس میں ووٹنگ تھی اور پاکستان سے باہر بھی لوگوں نے ان کے چاہنے والوں نے ووٹنگ کی ایٹنگ ہیروز آو پاکستان ہیروز آو پاکستان سیتارے پاکستان دو دفعہ لے چکی ہیں الحمدللہ اسی طرح ہے ایکسیلنٹ پرسنیلیٹی اوارڈ ہے اور بے تہاشے وارڈز ہیں جو وہ لے چکی ہیں اچھے روک صاحب یہ کب سے سلسلہ چل رہا ہے کہ مطلب آئمین بیس پچیس سال تو ہو گیا ہوں گے میرے خواہ سے ہم لوگ اس فیلڈ میں کوئی تقریباً تھرٹی ائرز پلس کا ایکسپیرینس ہو گیا الحمدللہ اور شکر الحمدللہ کہ ہم سے ہم نہ صرف ایک دوسرے سے سیٹیسفائی ہیں اور ہمارے جو پیشنٹ اور جاننے والے جو بھی ہم سے راپتہ رکھتے ہیں جو بھی ہم سے کسی چیز سے کنسرن کرنے کی کوشش کرتے وہ سارے مطمئن ہیں اسپیشلی تو نیورو مرسکلر ہے آپ کا جو ایریا ہے لیکن میں نے دیکھا ہے جب بھی ڈاکٹر صاحبہ سے بات ہوئی ہے ڈاکٹر صاحبہ نے میں نے سمجھتا کسی بھی سبجک پہ بات نہ کی ہو کہا ہوگا نہیں نہیں یہ میں نہیں دیکھ رہی ہر سبجک پہ میڈیکلی آئے میں بات کر رہا ہوں ان کو پورا عبور ہے اس پہ کہ کیا بات کرنی چاہیے اس کو کس طرح پرکوشن لینا چاہیے تاکہ یہ جو بیماری ہو رہی ہے یہ رک جائے بڑھے نا تو اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں نیورو موسکلر اس کے لئے ایک ہی ایریا ہے اس کے لئے کئی ایریاں ہیں ہم بات کرتے ہیں تو ہمیشہ وہ بڑا فریکوینٹی جواب دیتی ہیں دیکھیں ڈاکٹر کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کمپلیٹ پیکج اب نیورو موسکلر کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ نیورو اور پلس اس سے مسل سے ریلیٹی چیزیں ہیں تو یہ پوری کمپلیٹ ایک پیکج ہے آپ سے ریلیٹیڈ انسان سے ریلیٹیڈ ہیومن بینگ سے ریلیٹیڈ تو وہ اس کے لئے پورے پیکج پہ بات کرتی ہیں آپ ان سے کسی بھی ٹاپک پہ بات کریں الحمدللہ ہم لوگ پورے کے پورے پیکج کے طور پہ ایک ڈاکٹر کا پورے پیکج کے ساتھ ہی اپنے لوگوں کے ساتھ بات کرنا یہی عزیب دیتا ہے دوکر صاحب شروع میں جب آپ نے سٹارٹ لیا مطلب نیچرلی آپ بھی ان کے ساتھ ہی ہیں ان کا بیکگرانڈ میں سارا کام آپ ہی کر رہے ہوتے ہیں فیس بوک پہ شوشل میڈیا پہ جتنی اپگریڈنگ ہے جتنی اپلوڈنگ ہے وہ بھی آپ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو شروع میں جو آپ نے یہ جب سٹارٹ لیا تو نیچرلی امیجیٹلی تو چیزیں ہوتی نہیں کہ امیجیٹلی آدمی بن کے سٹار بن جاتا ہے بنتے بنتے بنتا ہے بڑی چیزیں آئی ہوں گی سامنے آپ کے بڑے لوگ آئے ہوں گے آپ کے سامنے کافی رکواوٹیں آئی ہوں گی کافی ڈسٹربلنس ہوگا تو اس کے بارے بتائیں کہ اس کو آپ نے کیسے عبور کیا اور کس طرح ڈیل کیا ان چیزوں کا کہ دیکھیں سننے والے چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے وہ میسیجز بھی لیں تاکہ ان کے پر بھی جب یہ وقت آئے تو وہ ان چیزوں کو فالو کریں جن کو آپ نے فالو کر کے اب ایک مقام ایک ٹارگٹ اچھیل کیا ہے ماشاءاللہ وہ علامہ اکبال کا شعر ہے نا ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ورپیدا تو یہ اس کے پیچھے بہت افارٹس ہیں کیونکہ ہم راجبوت کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے ہاں لیڈیز کا باہر نکلنا بھی ایک بہت زیادہ معاشرے میں بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا اچھا نہیں مانا جاتا تھا لیکن اب بالکل چینج ہو گیا ہے بہت زیادہ ہماری کمیونٹی کے لوگ بڑی بڑی عودوں پہ ہیں آپ نے دیکھا ہو گئے راجبوت کمیونٹی تو بہت بڑی ایک پاکستان میں اور برنسگیر کی بہت بڑی کاسٹ ہے یہ لیکن ہمارے ہاں ایک چیز اور بھی تھی کہ ہمارے ہاں اپنی فیملی سے ہٹ کے شادی نہیں ہوتی تھی اب تو خیر جبکہ اسلام میں بھی ایسا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں بھی فرمایا تھا کہ کسی عربی کو عجمی پہ اور کسی عربی کو عجمی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے تو ہم اس کا بہت سارے لوگ اس سے انحراف بھی کرتے ہیں اور پلس یہ ہے کہ وہ میسیج کو اپنے اوپر لیتے نہیں ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ میسیج جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ دیکھیں اس سے ہوتا کیا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ فیملی ٹو فیملی اس شادیاں کرنے چل جاتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ فیملی میں جو پرولمز ہوتی ہیں جو ڈیزیز ہوتی ہیں تو پھر آگے بچوں کو فیز کرنی بڑتی ہیں بالکل تو اس وجہ سے دخیر میں بات ذکر کر رہا تھا کہ ہماری راجپوت کمیونٹی میں ہمارا شادی ہونی تھی ہمارے فیملی میں انہوں نے راجپوت کمیونٹی کے بچیوں کو دیکھنا شروع کیا تو ان کے فادر آرمی میں تھے ہماری اس طرح ایک دوسرے سے ریلیشن سے ہمارے فادر کے اور ان کے تو اس طرح پھر ہماری ایک دوسرے سے فرینڈشپ تھی ہمارے فیملی کی ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا شادی ہوئی اور ایک ہی فیلڈ کے لوگ تھے اس لیے انٹرس بھی تھی یہ بڑا اچھا ہے تو پھر اس کے بعد ہم یہ سلسلہ لے کے چلے اللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے دیئے ماشاءاللہ آپ اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں جی 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 اپکویں گھنگ ڈاکٹرز انشاءاللہ جی جی ایم بی بی ایس کرتے ہیں دونوں ایک فائنل میں ہے اور ایک فورس ایئر میں اور الحمدللہ وہ بھی انشاءاللہ ایک دن ایک اچھے ڈاکٹر کے طور پر لوگوں کے سامنے ہوں گے اور انشاءاللہ تمام لوگوں کو ان سے بھی امیدیں ہیں اور ہمیں بھی امیدیں ہیں کہ وہ بھی ہیلتھ اوئیننس کے اسی طرح سیشن دے اور لوگوں کو مستفید کرے تو بات یہ ہے چلتے چلتے کہ ہم نے پھر سٹارٹ کیا دیکھیں ارننگ جو ہے نا حصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا پیٹ بھر لیں بات یہ ہے کہ آپ کو جب اللہ نے دیا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے احساس بھی تو کریں اور اس کے احساس کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں آپ لوگوں کو آن لائن پروگرامز کریں بہت سارے کوورٹ کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ کلینکس پہ نہیں آتے تھے پھر اس کے بعد ہم نے جو پروگرام شروع کیے تو ہیلتھ اوئیننس سیشن دینے شروع کیے تو لوگوں نے اسے بہت پسند کیا ہمارے پاس کالز آنے شروع ہوئیں اسی طرح پر ٹی وی چینل سے ہمارے پروگرامز کے لیے کالز آنے شروع ہوئیں کہ آپ ہمارے ساتھ جوائن کریں اسی طرح اسی طرح نیشنل ٹی وی پھر انٹرنیشنل ٹی وی پہ ہم لوگ آنا شروع ہوئے ہیں ہر پلیٹ فارم پہ میں نے دیکھا ہے آپ ہوتے ہیں اور موجود ہوتے ہیں اور بے لاؤس ہوتے ہیں وی داوٹ اینی چارج سومتنگ لائک دیس ورنہ ماف کیجائے کہ آج کل تو جو آلت چل رہی ہے ہم ایک قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں میرے گا کیا فائدہ کیا ہمارا جو کام آپ کر رہے ہیں اور یہ واقعہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی یہ اللہ کی تعریف ہے اللہ جس کو چل لیں بہت سے لوگ کر رہے ہیں اس طرح کا کام لیکن فرنٹ لائن پہ آ کے اس طرح کے میسیج دینا اور اس طرح کی محنت کرنا آپ لوگوں نے بڑی محنت کی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا بہت بڑا اس میں حصہ ہے کیونکہ دیکھیں چاہے کوئی عورت ہو چاہے کوئی مرد ہو فیملی کا اس میں ساتھ ہونا بہت ضروری ہے لوگ اکثر بچارے نہیں کامیاب ہو پاتے کیونکہ آپس میں فیملیز میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی لیکن جو بھی کوئی کامیاب ہوتا ہے اگر آپ کی بیگم ہے تو نیچرلی آپ شوہر کا یا جو بھی ریلیٹڈ جو نیر بائی جو فیملی ہے اس کا فل سپورٹ ہونا اس کے لئے بڑا امپورٹن ہے وہی وجہ ہوتی ہے کامیاب ہوتی ہیں وہ اسی طرح کے ایک مرد کا بھی ہے تو آپ کی بڑی اس میں جدو جہد ہوگی بڑی محنت ہوگی اور ما شاءاللہ اس کا ریلٹ آپ دیکھ بھی رہے ہیں لوگوں کی دعائیں بچے آپ کے دوروں انشاءاللہ اپکومنگ ڈاکٹرز ہیں اچھا راکس صاحب یہ تو خیر ہم جتنی باتیں کریں ڈاکٹر شوانہ ناز کے بارے میں اور آپ کے بارے میں کمی ہے انشاءاللہ کرتے ہی رہیں گے اب چودہ آگست آپ کو پتا ہے نہ کہ انشاءاللہ اگلے اتبار کو ہے آزادی جو آپ اس وقت انجوئے بھی کر رہے ہیں تو آزادی کے بارے میں اور ویسے بھی قربانی بڑی قربانیاں دی ہیں اور ویسے یہ محرم کا مہینہ بھی چل رہا ہے یہ بھی ایک ان دنوں بھی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں اور انشاءاللہ یوم ہے آشورہ جو ہے نا وہ منگل کو منائے جائے گا اللہ تعالیٰ ان کی شہادت تمہیں قبول کرے چودہ آگست کو جب بھی آتا ہے آنے سے پہلے جولائی کے اینڈ میں ہم بڑے پرفیکٹ پاکستانی بن جاتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہے کہ ہم سارا سال اس کو انجوئے کریں اس فیلنگز کو بات یہ ہے کہ ہم ڈیز جو مناتے ہیں نا جیسے مدر ڈے فادر ڈے چودہ آگست بھی اسی طرح مناتے ہیں سال میں ایک دفعہ مناتے ہیں پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں ہمارے اندر وہ جذبہ وہ جنو جسے کہتے ہیں نا وہ اس نی دنوں میں نظر آتا ہے لیکن الحمدللہ اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ بہت زیادہ انرجیٹک ہیں بہت زیادہ اس چیز میں آگے آگے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو نظر ابت سے بچائے اور اس مشکل وقت میں اس وقت جو ہم سیونٹی فائیو سال ہو جائیں گے انشاءاللہ اور اس کو ہم منا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ جو آزادی کی جو فضا ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ ان لوگوں سے پوچھیں جو اس وقت خدا نہ خواستہ جیسے ہمارے بھائی جو فلسین میں ہیں جو کشمیر میں ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے ہم اکثر لوگ جو ہم پاکستان سے باہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کیا رکھا ہے دیکھیں بہت کچھ رکھا ہے آپ فلسینی اس سے پوچھے بچائر ہمارے دوستوں سے ہمارے بہن بھائیوں سے جو مسلمان ہمارے بھائی ہیں آپ کشمیریوں سے پوچھیں کہ آزادی کے مطلب کیا ہے آزادی کا مطلب یہ نہیں ہم یہاں بھی غلط مطلب لے لیتے ہیں آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز میں آزاد ہو گئے ہم اکثر پروگراموں میں ذکر کرتے ہیں ہم دیکھیں کہ آزاد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے لیکن اپنی لیمٹس میں رہ کے آپ خوشیاں منائیں کسی دوسرے کو تکلیف نہ دیں بہت سارے لوگ جو ہیں ان دنوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا چودہ اگرس والے دن بھی میں تمام ویورس کے ساتھ ضرور یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کوئی ایسا ڈھول ڈھمکہ نہ کیجئے کہ جس سے کوئی آپ کے پروس میں کوئی بیمار ہے کوئی پریشان ہے تو اس کو تکلیف ہو آپ کوئی اس طرح کی ون ویلنگ نہ کریں کہ جس سے خدا نہ خواستہ آپ کے کسی بچے کی جان جا سکتی ہے انجرڈ ہو سکتا ہے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اور پرولم ہو سکتی ہے دیکھیں ان دنوں میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے حلہ گلہ چل رہا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے آپ کو پسند ہوں اور دوسروں کو پسند نہ ہوں اور اسی کشمکش میں آپس میں گتھم گتھا اور اس طرح کی چکلش ہو جاتی ہے اور آپ آزادی کی خوشیاں مناتے مناتے کسی اور طرف چلے جاتے دیکھیں آزادی اگر ہم بات کرتے ہیں تو میں تو اکثر یہ سوچتا ہوں کہ کتنے خاندان جن کا آج نام و نشان نہیں ہے ہماری اس آزادی کے لیے انہوں نے اپنی جانے دی وہ شہید ہوئے ان کو یاد کریں ان کے لیے دعا کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں دیکھیں بہت بڑی نعمت ہے جن کے پاس نہیں ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ و تعالی ٹھیک ہے سر لیکن باقی بہت بڑی نعمت ہے آزادی کہیں جائیے کامت آج دیکھیں ہم کوشش کریں گے کہ کچھ آزادی کی باتیں ہوں اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں موسیقی ویلکم بیک اچھا آپ لوگوں کے لئے آج ایک سرپرائز ہے ہمیں موقع ملا اور ہم نے رائٹر فرحانہ زبیری کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے جی فرحانہ زبیری جنہوں نے سپٹمبر میں انٹروڈیوز کی اپنی کتاب جن کی رنمائی ہوئی آرٹس کانسل میں صبح کا اجھالہ تو وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں ڈاکٹر نصر اللہ تو ہی ہمارے ساتھ تو ہم بات ڈاکٹر نصر اللہ کے ساتھ ساتھ فرحانہ زبیری صاحبہ کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا آپ کا بھی شکریہ آپ نے دیکھا ہے یہ وینس چینل کے لئے ایک اور بار اونرابل بات ہے پہلے بھی آپ آ چکی ہیں اور آپ کی بک صبح کا اجھالہ ماشاءاللہ بہت پذیر آئی بہت خوب لکھا آپ نے یعنی ہر موضوع پہ لکھا اس پہ ہم بات کریں گے ڈک صاحب آپ نے بھی اس جب رونمائی ہوئی تھی کتاب کی تو آپ بھی موجود تھے مجھے یاد ہے اور آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح اکبال لطیف صاحب اور جتنے بھی لوگ شامل تھے اس محفل میں اس رونمائی میں کس طرح سے پذیرائی ہوئی تھی ان کی انیاغوریشن کی تو ہم ان سے طرح بات کرتے ہیں کہ فران زبیر صاحبہ آپ نے یہ کتاب لکھی سات آٹھ سال لگے آپ کی شروع کی باتیں اور جو آپ نے اس وقت بھی بیان کی تھی کہ بڑا آپ کا ٹف ٹائم تھا کیونکہ ماحول جو ہے نا وہ آپ کا ایسا نہیں تھا کہ وہاں لکھنا پڑنا یا کتابوں کا ایون پڑنا یا ڈائجسٹوں کا ایون پڑنا آسان ہوتا تھا لیکن آپ نے اتنا اچھا لگ ڈالا تو یہ کیسے ہوا مطلب ہے اس کی کوئی بیس تو ہوگی نا کوئی ریزن تو ہوگا نا کہ مطلب ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ سوا اٹھی اور آپ لکھنا شروع کر دیا کوئی مطلب ایک بیک گراؤنڈ تو ہوگا نا اس کا بس سر یہ کہ پیدائشی رائٹر میں نے آپ کو پہلے ایٹیوی میں بتایا تھا کہ مجھے کچھ لکھنا نہیں آتا تھا میں تب بھی لکھتی تھی اور اس کے بعد یہ کہ میں تقریریں لکھنا شروع ہو گئی اور رائٹنگ کا تو میرا یہ حال تھا کہ سمولفیکیشن میں بچوں کی جتنے بھی ہوموک ہوتے تھے وہ سم میں ہی کرتی تھی رائٹنگ کے یعنی بچوں کو رونا ہاتا ہے رائٹنگ کرنے میں اور جب اگر میرے ہاتھ میں ایک دفعہ قلم آ جائے تو شاید اس کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور پھر اخبارات کا سلسلہ تقریریں لکھا اور اخبارات میں یہ کہ صرف ویسے صرف ایک بات ہے میری اس رائٹنگ کیس پہ لوگ مجھے سائیکو صرف اس لیے سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں کوئی کسی کو نو منٹ دینے کا رواہ دار نہیں ہے میں نے پاکستان کے لیے دو گھنٹے آرٹیکل بناتی تھی پوری رات اور یہ جو ٹائم ہوتا تھا یہ وہ ٹائم ہوتا جو میرے اپنے آرام کا ہوتا تھا اس کے اندر میں پوری رات جاکے آرٹیکل بناتی دن میں اپنے گھر کے کام کانج بچوں کے کام لیکن اس پہ لوگ مجھے پوچھے تمہیں ملتا کیا ہے تو میں کہتی تھی مجھے کوئی روپیہ نہیں ملتا کچھ نہیں ملتا تو پھر تم کیوں لکھتی ہو تو میں کہتی ہوں میں پاکستان کی یوت کے لیے اپنے کلم کا قرض ہوتا رہی ہوں میں پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں میرا کام پیسے کے لیے نہیں ہے تو سر لوگ کہتے ہیں تم سائک ہو تم پاگل ہو تم کون دیتا ہے اتنا ٹائم لیکن سر میں نے گیارہ سال لکھا یہ آپ کی محبت ہے اور میں ابھی بھی کسی بھی اچھے کام کے لیے فریڈ کاؤس لکھنے کو تیار ماشاءاللہ جاہے کوئی بھی سکریپ ہو فلی مو میں لکھوں گی اچھا اچھا فران جی یہ بتائیں کہ بکہ تو آپ کو فیڈ بیک بہت ہی اچھا مل رہا ہے شکر الحمدلہ اب آپ کیا پلان کر رہی ہیں مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اس کو آن لائن کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں سر کیونکہ ابھی اتنے مطلب جا آپ نے دیکھنا ہے کتنے ٹف حالات ہیں ساڑھے تین چار ہزار کی بک خریدنا اب آسان نہیں ہے جی جی تو ہم نے کیونکہ ہم نے تو کامی یوت کے لیے کیا ہے اور اس کا کوئی لالچ نہیں رہا کہ جی مجھے اس سے پیسہ چاہیے میں نے تو اپنے قلم کا کرز اتار دیا بہت اچھا ہوگا کہ آن لائن کر دیں گے کوئی بھی رسائی حاصل کر سکتا ہے لیکن میری یہ خواہش ہے کہ ہم اس کو اسکریپ کی صورت میں لائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز حالات جیسی سازگار ہوں گے ہم اسے اسکریپ کی صورت کیونکہ رات و رات میسیج وہ جائے گا جو اسکریپ کی صورت میں لائیں جی جی اچھا رب صاحب دیکھیں اب کچھ دور جو ہے نا وہ بڑا عجیب سا چل پڑا ہے ہم بکوں سے بہت دور ہونے لگیں which is not fair very bad ان کا اپنا ایک ذائقہ ہے ان کا اپنا ایک مقام ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ موبائل سے پڑھنا یا لیپ ٹاپ سے پڑھنا آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہیں پڑھ تو وہ بھی رہے ہیں لیکن بکوں کو صرف as a subject پڑھتے ہیں یا as a course پڑھتے ہیں وہ کیا یہ اچھا ہے کہ اس طرح کی کتابیں بھی وہ بالکل دل جوئی سے پڑھیں کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں اور کتنا ہمفول ہے یہ موبائل سے پڑھنا یہ بتائیں آپ دیکھیں چھوٹی سکرین سے پڑھنا تو definitely بہت زیادہ ہمفول ہوتا ہے آپ کی نیک کے لیے آپ کی آئیس کے لیے اس پرولم تو ہوتی ہے آپ کا پوسٹر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں ڈائجس کی شکل میں ہم لوگ بھی نوولز پڑھا کرتے تھے اور ہماری والدین وہ بھی ان کو ٹائم اگر ہوتا تھا تو وہ بھی ڈائجس جاسوسی ڈائجس اور اس سارا کیایا کرتے تھے تو وہ پڑھا کرتے تھے تو definitely اس وقت بہت ٹائم بھی ہوتا تھا اور ٹائم میں برکت بھی ہوتے تھے اس وقت لوگ جو ہیں تو جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر ان کی انٹرس کی جو چیزیں ہیں اس کی طرف چلے گئے نو ڈاؤٹ فرانہ زبیری صاحب کی کتاب بہت انٹرسٹیڈ ہے اور اگر کوئی پڑھے گا تو اسے پتا چلے گا کتنی انٹرسٹ ہے اس میں تو جوان نسلز کے لیے بھی بہت اچھے پیغامات ہیں اس میں بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ آپ پوسٹر سے بچنے کے لیے دیکھیں ہم کتاب کی طرف اشارہ کریں گے کہ آپ کتاب کی طرف آئیے لیکن پھر بھی فرانہ زبیری صاحب ہے جیسے کہہ رہی ہیں کسے آن لائن ہم لانا چاہ رہے ہیں تاکہ لوگ مستفید ہو سکے اور اسے پڑھیں اور پتا چلے کہ ہماری پاکستان میں کتنے اچھے چھے رائٹرز ہیں اچھا فرانہ جی دیکھیں چود آگست انشاءاللہ نیکس سنڈے کو ہم بنا رہے ہیں اور یہ اسی کا آج کل سلسلہ چل رہا ہے اور آپ نے اپنی کتاب میں پاکستان کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے آپ کوئی ایسی چیز بتائیں اس مکمے سے جو آپ کو یاد ہو آزادی کے بارے میں تاکہ کیا ہے ایک درست ریفریش ہو جائیں لوگ ہم نے یود کو پوری پاکستان کی ہسٹری بتائی ہے اور سر اس کے اندر جو ہمارے آج کل جو مسائل ہیں آپ دیکھیں بجلی نہیں ہیں بہت بے شمار مسائل ہیں تو سر ہم نے ان کو بچوں کو سمجھانے کیلئے بتائیں کہ بہارت اور پاکستان جب تقسیم ہوا تو ایک ٹوٹا پوٹا گھر ہمیں ملائے اس کے در بھی نہیں ہیں دیواریں بھی نہیں ہیں چھتے ٹپک رہی ہیں پالی تو سر ہم مل کے اس کی مرمت کریں گے ہم اگر یہ چاہے کہ ٹوٹے پوٹے گھر میں اے سی ہو جائے سر وسائل نہیں ہیں ہمیں مسائل کمبار ہیں ہمیں رفتہ رفتہ اپنے مسائل کو حل کر کے پہلے ہم اپنا حق تو ادا کریں آگ لگا دو بجلی نہیں ہے سر اسے کیا ملے گا آپ پورے ملک کو آگ لگا دو تو کیا آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوگا اور نوجوانوں کے لیے چودہ کسیت میں یہ ضرور کو ہوں گی کہ آپ لوگ صرف صرف سیاست کی گاڑی کا ایدن کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں آپ لوگوں کو پاکستان کے مسائل پر ایک ہونا چاہیے بے روزگاری ہے آپ دیکھیں بچوں کو اسکولوں سے نکال دیا جاتا ہے بچوں کی مطلب وہ ان کی تعلیم کے پر وہ توجہ نہیں نہیں جا رہی ہے آپ دیکھیں بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں اس قدر آپ یہ دیکھیں پاکستان کی یوت کتنی دفعہ پاکستان کے مسائل پر باہر نکلی آپ مختلف جماعتوں سے مجھے اس سے عشق ہے مجھے اس لیڈر سے عشق ہے ان کے لیے ہم روڈو پر آ دیں گے لیکن سر پاکستان کے مسائل کے لیے کون آئے گا آپ نکلے لاہور میں اگر زیادتی ہوتی تو سر پورے پاکستان سے آواز آنی چاہیے کہ کراچی میں ہو رہی ہے پورا پاکستان ہمارا ہے کتنی مسئلے مسائل ہیں اور ہم صرف سیاست کی گاڑی کا ایدن بنے ہوئے آپ نوجوان صرف استعمال ہوتے ہیں ہمارے سیاستدانوں کو کسی پاکستان اور ہمارے مفادات سے کوئی ضرور کا نہیں سب لڑائی اور سارا مائل چیٹ کا کھیلے سب صرف سیٹ کے لیے لڑائیں سر سب کو مفادات چاہیے ہمیں پاکستان کے لیے کام کرنا ہے اور میری وفاداری کسی سیاسی لیڈر سے نہیں میری پاکستان سے ہے ماشاءاللہ ہم سب کیوں نہیں چاہیے دوک صاحب دیکھیں باتیں تو بڑی اچھی ہو رہی ہیں اچھا دوک صاحب بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ پڑھائی کی طرف آنا چاہیے ان کو پڑھنا چاہیے تو مطلب نارملی جو یہ آج کل چل پڑا ہے چھوٹی سکرین پر کر رہے ہیں جو کہ آپ نے کہا کہ بہت ہی نقصان دے ہے تو یہ آدمی ہمارے جو یوت کو کس طرح ڈائیورٹ کرے پھر ان کتابوں کی طرف اس کا کوئی طریقے کار ہے مطلب آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹری وے میں کوئی ہے یا نارملی بکسی جیسے یہ آ رہی ہیں انہوں نے کوشش کی ہے اور بہت اچھی کوشش ہے اللہ تعالی ہم سب جتنے بھی ہمارے لکھنے والے ہیں بے شکو لکھیں دوسرے موضوعات پر لیکن پاکستان کے پر لکھنا اس وقت بہت ضروری ہے کیونکہ ہم کافی ڈسٹر میں اس وقت جی سر بات یہ ہے کہ سر ہمارے ہاں تو جو بکس کی طرف سے رجحان ہے بلکہ جیانگ سٹر کا وہ ختم ہو گیا ہے اور آن لائن ہر چیز آویلیبل ہے ہماری اسلام کی سب سے بڑی کتاب دنیا کی سب سے بڑی کتاب جو قرآن مجید ہے وہ بھی آن لائن آویلیبل ہے اور انہوں نے بہت اچھے یہ کاوش ان کی ہوگی اگر یہ آن لائن اس کو لے آتے ہیں تو کوئی نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر کتاب کی شکل میں نہیں پڑھتے تو وہ آپ اسے آن لائن لیکن لیپ ٹاپ سے تو پھر بھی چلو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بڑا سکرین ہے کافیت تک موبائل سے پڑھنا کہ یہ پریکٹیکل ہے بات یہ ہے کہ دیکھیں موبائل کا لفظ استعمال جب ہم کرتے تو موبائل موبائل کا مطلب یہ ہے لیپ ٹاپ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑا گیجرس ہے تو آپ اس کو ایک جگہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو پوسچر بنتا ہے دیکھیں ہمارے ان بچوں کو جس طرح پوزیشننگ میں یہ بیٹھتے ہیں اور جس طرح ان کی ڈائیٹ ہے اس وجہ سے ان کا جو ایک سٹریس لیول ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اب دیکھیں نا کہ ان کا انرجی لیول نہیں ہے آپ ان بچوں سے کوئی کام کہہ کے دیکھیں اب وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ہماری حمد نہیں ہے اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہماری یوت میں نہیں ہمارے تمام پاکستانیوں ایشیا کنٹری کے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں ایک وائٹیمنز ہے وائٹیمن ڈی جس کی کمی ہے جو امیونٹی ہمارے جو ہے سٹرونگ کرتا ہے تو اس کی کمی ہونے کی وجہ ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے تو ایشین کنٹری میں سن لائٹ بہت زیادہ ہے لیکن ہمارے ہاں جو ہمارا کلچر ہے اس پوائنٹ و ویو سے دیکھا جائے تو ہم کپڑے جس طرح پہنتے ہیں ہماری خواتین جس طرح آپ کو دھام کے رکھتی ہیں تو اس طرح جو ایک وائٹیمن ڈی کا جو ایک لیول ملنا چاہیے تو وہ نہیں مل پاتا تو یہ ایک وجہ ہے تو کیونکہ یہ انرجی کو بوسٹ کرتا ہے آپ کی امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے وہ وائٹیمن ڈی ہمارے ہاں بچے اور اس کی سورس جو ہے زیادہ تار آپ دیکھیں کہ سورس جتنی اس کو چاہیے ہوتی ہے ہمارے ڈیلی ریکوائرمنٹ جتنی ہے وہ ہماری ہمارے فروٹس میں یا ہماری فش وغیرہ اس طرح ڈیلی ریکوائرمنٹ میں ہم لیم نہیں پاتے کیونکہ سکس انڈرڈ انٹرنیشنل یونٹ چاہیے ہوتا ہے تو سکس انڈرڈ انٹرنیشنل یونٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیلی اگر آپ کو نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آپ ایمیونٹی آپ کے کمپروائز ہونا شروع ہو جائے گی تو آپ بیماریوں کے خلاف لڑنا ختم ہو جائے اچھے یہ سٹرانگ نہیں ہوگی تو نیچرلی پھر آدمی کی توجہ دوسری چیزوں کی طرف جائے گی بھی نہیں اور اسپیشلی پڑھائی کی طرف اچھا فران زوے صاحبہ یہ بتائیں کہ چلیں یہ تو آپ نے ایک بہت اچھی اچھی اچھیومنٹ کر لی اللہ تعالی مزید آپ کو آگے کیا لکھ رہی ہیں بتائیں اپنے جو آپ آپ کے مطلب پڑھنے والے ہیں انتظار کر رہے ہیں ان کو بتائیں کہ آگے کیا لکھنے کا اراد ہے آپ کا سر اس کے بالے میں پہلے میں ایک بار بتا دوں کہ ہم اس کو لائبریڈی میں دے رہا ہے یہ آرٹس کونسل پی ٹی وی اور سر یہ امریکہ کی ہوسٹن کی کلچر سینٹر کی لائبریڈی تک پوجھ گئی ہے اور ہم اس کو ہر لائبریڈی میں جہاں تک ہماری رسائی ہے کیونکہ یہ ہارٹ کاپی سر فوریور سیف ہو جا گیا تو ہم لائبریڈی میں دیں گے اور اگر ہمیں کوئی سپانسر ملتا ہے تو ہم چاہیں گے کہ اس کو کم قیمت کر کے کیونکہ سر کتاب کا نمول بدل کوئی نہیں ہے میں نے یہاں تک مجھے کوئی استاد نہیں ملا لی کتابیں ہی میرا استاد ہیں تو اس کو کتاب کی صورت میں آنا چاہیے باقی آگئی اب میں کیا کریں تو سر میں اسکریپ کی طرف آگئی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز بہت جلد آپ اسکریپ جمع ہو چکا ہے اور سر میرے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز سب کچھ ملے گا لیکن کسی اچھے اور اصلاحی ملتا ہے آپ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی اس کتاب میں فیرست بنا کے لکھا ہوا ہے فرنٹ میں اس میں یہ 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 لکھا ہوا ہے کیا بات ہے پڑھنے والا جو اس کی اپنی سوچ ہے اس کے مطابق اس پہ جائے فیرست پہ اور اپنے مزاج کے مطابق وہ پوائنٹ پہ پڑھے سر غیر محسوس طریقے سے سر کیونکہ گیادہ سال میں نے آرٹیکل لکھے اور مجھ کو اندازہ ہو گیا تا کہ یوت نہیں پڑھتی وہ لوگ سمجھتی شاید ایک عمر چاہیے ایک وقت چاہیے حالانکہ میں کہتا ہوں پاکستان کو اس وقت ان لوگوں کی ضرورت ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں جی سسٹم کے خلاف سسٹم کیا ہے سر آپ میں ہم اور ہم تو اب جانے والا سسٹم بن چکے ہمارے بچے ہاتھ کا سسٹم ہے ان کو اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہیے تو ان لوگوں کیلئے جب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ نہیں پڑھتے تو میں نے سوچا کہ اب ایسا میں کیا کروں کہ یہ لوگوں کو اس طرف لے کر آؤں سر میں نے پھر میرے دماغ میں خیال آیا کہ ایک نوویل لکھا جائے اور نوویل کے اندر اس غیر مجھے جس میں جو لوازنات ہوتے ہیں آپ کو اس میں عشق بھی ملے گا محبت ملے گی آپ کو ماہال سوسائٹی ایشو سب کچھ ملے گا لیکن سر اس کے اندر آپ کا پاکستان کی وہ ہسٹری ملے گی جس کی اس وقت ضرورت ہے آپ کو اسلام کے وہ جوابات ملیں گے جو آپ کو نہیں معلوم جو ادھورے ہوئے ہیں سر آپ یہ دیکھیں ہم میڈیا پہ بیٹھ کے چار شادی کتنا ہم مزاک اڑا دیں چار شادی بیئے وہ سر اللہ کا جو حکوم ہے اس کے بچوں کو پتا ہونا چاہیے ہم اس کا مزاک اڑا رہے ہیں آئے اس کی کیا لیزن ہے اللہ تعالی نے یہ کیوں دیا ہے اگر ہم جہاد کوئی بھی ایشو تو سر ہم اس کی ڈیپ کا معلوم ہونا چاہیے تو سر آپ جب یہ پڑھیں گے بچے تو ان کو سب کچھ پتا چلے گا پاکستان کی ہسٹری پاکستان کیوں بنا کیسے بنا ہمارے جو جتنے بھی ایشوز ہیں ان سب کو میں نے اس طرح کیا کہ آپ پڑھتے جائیں گے اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہو انشاءاللہ دیکھیں آپ آن لائن کی جو کوشش کر رہی ہیں یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ایک فیور ہوگی ہماری اس یوت کے پر یوت کے ساتھ ہمارے ملک کے ساتھ ہماری قوم کے ساتھ کیونکہ ہمیں ضرورت ہے ایسے سبجیک کی ایسی کتابوں کی ایسے لیسنس کی جو ہم مس کرتے آ رہے ہیں سر اخلاقیات سنبھالیں آپ دیکھیں کہ اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے لیکن سر اس سوشل میڈیا کو اگر ہم یوز کریں تو میرا تو میری تو یہ کامیابی میں نائنٹی گو میری محنت اللہ کی مہربانی سب سے پہلے پھر میری محنت کوشی جستوجو سب کے بعد اگر نائنٹی نائن پرسن ہاتھ سر سوشل میڈیا دیکھیں آج بھی آپ جستوجو کر رہے ہیں اور ہمارے پرام بھی یہ یہ جستوجو with healthy lifestyle آپ جیسے لوگ جستوجو کر رہے ہیں ابھی بھی لیکن ابھی بھی آپ کے اندر یہ ہے کہ ملک و قوم میں بہتری آنی ہے اور دیکھیں بہت اچھی بات کی کہ ہم تو اب سفر کی طرف روا 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 ہیں لیکن ہماری یوت نے سنبھالنا ہے اور ہمیں یوت کو جگانا ہے چاہے وہ کوئی بھی طریقہ ہو یہ وہ لوگ ہیں جو میڈیکلی گائیڈ کرتے ہیں کہ ان کو کیا چیزیں لینی چاہیے آج تک ہم یہی کوشش کرتے آ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے مجھے آرڈر ملایا تو بریک کے بعد ہم کنٹیلیو کرتے ہیں ٹھیک سر پلیز ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں موسیقی 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 ملک اور قوم کے لئے اور یہ ہوتی رہیں گی ہوتی رہیں گی ہوتی رہیں گی ہوتی ہی رہیں گی انشاءاللہ وینس چینل کے تفسس سے اس پروگرام کے تفسس سے ڈکٹر شوان ناز اور ڈکٹر نصر رانہ صاحب کے ساتھ اور ہمارے آج کے سپیشل گیسٹ فرحانہ زبینی صاحبہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو لکھاری ہیں اور جو لکھتے ہیں اور کیا لکھتے ہیں آپ میری ریپیرس آپ صاحب سے کہ پلیز صبح کا اجارہ ضرور پڑھئیے گا آپ ابھی پڑھ سکتے ہیں آپ ہارڈ کوپیس آبیلیبل ہے مارکٹ میں اور خدا نہ خاصتہ نہیں پڑھ پاتے تو آن لائن ہونے والی ہے جی کنٹینیو کرتے ہیں ڈکٹر صاحب دیکھیں آپ نے ہمیشہ اس پروگرام کا ساتھ دیا جڑے ہوئے ہیں آپ اس پروگرام کا حصہ ہے آپ بتائیں کہ فرانہ زبیری صاحبہ نے جو کتاب لکھی ہے نیچولی ہماری یوت کو اس سے کس طرف حائدہ اٹھانا چاہیے بہت اچھی کافش ہے اور دیفنیٹلی کیا ہے کہ ہماری یوت کے جو ابھی ذکر ہم کر رہے ہیں فرانہ زبیری بھی کہہ رہی ہیں کیونکہ ان کی پرولمز بلکل ڈیفرنٹ ہیں وہ بلکلی الگ الگ محول میں الگ الگ اپنے آپ کو ڈاپٹ کیا ہوا ہے تو بات یہ ہے کہ جب وہ انٹرس کسی چیز میں ڈیویلپ ہوتی ہے تو ڈیفنیٹلی وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے ان کا یہ بکس میں اور یوت کو چاہیے بھی تھوڑا سی اس طرف آئیں اور تھوڑا سا یہ ہے کہ آن لائن جس طرح ہم نے ذکر شروع میں کیا کہ ہم جب پروگرام شروع کیا تھا ہم نے آن لائن تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسا ہم ٹی وی چینلز پہ آتے چلے گیا پھر اس طرح انٹرنیشنلی ہم لوگ کرتے چلے گیا اسی طرح سیمینار ویبنار اور اس طرح ورکشاپ سم کرتے ہیں تو جس میں ڈاکر شبانا آپ نے دیکھا ہے کہ آگے آگے ہوتی ہیں اور ہم تو ان کے بہائنڈ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جیسے ان کی ابھی کاوش ہے اور یہ پہلے یہ آئیں اس پہ سوشل میڈیا پہ آئیں پھر اس طرح ایسا ایسا چینلز پہ جس طرح یہ اس کو نوولز کی شکل میں یا اس طرح ڈرامی کی شکل میں دینا چاہ رہی ہیں تو اس طرح ایسا ایسا کہتے ہیں کہ میٹھا ڈالتے جائے گھوڈ ڈالتے جائے بہت میٹھا ہو جائے گا سر بلکل اور اللہ تعالیٰ برکت دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں جس طرح کی بکیں آپ نے لکھی ہے اور جس طرح کا سکرپٹ آپ لکھیں گی تو جو امید انشاءاللہ وہ ڈرامے بھی اپنی مثال آپ ہوں گے ایسے بھی ہمارے ڈراموں کے اوپر تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے ایسے تو ہمارے پورے ملک پہ ہی بڑا کرم ہے بہت بڑی نعمت ہے ایک تو ہم آزاد ہیں باقی نعمت ہے ہر طرح کی ہے یہ ہم سب کو پتا ہے ابھی بھی ذکر کیا تھا انہوں نے ہر نعمت ہے ہمارے پاس ہر نعمت ہے بس وہ ہوئی ہے رہا ہے کہ ہم اس کو صحیح یوٹیلائز نہیں کر پا رہے ہیں اور ہم بس اسی میں رہتے ہیں کہ یہاں کیا ہے جذاب لکھا تھا یہاں کیا نہیں ہے یہ ان کو سوچنا چاہئے کسی بھی باہر رہنے والے کو گئے یہاں سے ہیں لیکن اب وہاں کی باتیں کرتے ہیں آپ اسکرپ لکھنے بارے میں سوچ رہی ہیں ویسے تو بڑے مسائل ہیں بڑے ایشوز ہیں ہمارے ہیں فیملی ایشوز زیادہ عورتیں زیادہ وہی لکھتی ہیں تو کوئی ذہن میں ایسا کوئی فیملی ایشو ہے جو آج اس کے بارے میں سوچ رہی ہیں کہ میں لکھوں سر میں جب بھی لکھتی ہوں تو میں اپنے دین کے مطابق لے کر لیتی ہوں اور ابھی بھی جو میں نے دیا ہے اسکرپ آپ سمجھیں اسلام کے مطابق ہیں اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں آپ دیکھیں گے ایک ڈراما مجھے یاد آ رہا ہے میری ذات ذرہ بے نشان شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو بہت ایم دا ڈراما اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہم جو حلف لے لیتے ہیں قرآن اٹھا کے اللہ معاف کرے آئے انہوں تشیدی باتیں کر جاتے ہیں اس کا اس ڈرامے میں اور کیا پرفومنس دیتی سب نے اسلامی کی جواب نے بات کی دیکھیں آپ دیکھیں باہر جتنی بھی اگر کوئی کسی کے پروگرامز ہوتے ہیں اس میں وہ اپنے دین کو ضرور کہیں نہ کہیں انوالف کرتے رہتے ہیں تاکہ مطلب یہ چیزیں بھی آنے لگیں ہماری اب کمی اس میں نسل میں کیونکہ ہو نہیں رہا ہے اور یہ بڑی اچھی پیش رفت ہوگی اگر آپ ایسا کریں گی نائن الیون کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے حالات چینج ہوئے ہماری جو بچے بڑے ہوئے ان دوران انہوں نے صرف یہ سنا اسلام دیشتگردی کی تعلیم دیتا ہے مسلمان دیشتگرد ہیں لیکن صلی اللہ محالہ اسلامی میڈیا اور خاص کر پاکستانی میڈیا اس پر میں میڈیا پر بیٹھی ہوں تنقید کر رہی ہوں سر ہم یہ لڑائی بنا لڑے ہار گئے ہم نے کوئی موٹیویشن نہیں دی اپنے بچوں کو کہ اسلام جس مذہب کا خلاصہ ہی انسانیہ تو سر وہ کس طرح انسانیت کی خلاف ہو سکتا ہے آپ یہ دیکھیں سبھاکا جالا کی سمری اخواب متحدہ پولٹیکل آفیسر صاحب سے میں نے بات کی اور وہ مجھے سوشل میڈیا پر ملے ان کا میں ذکر کروں گی اسمان احمد ڈوگر صاحب ان سے میں نے کہا سر ہم نے ایک بک لکھی ہے اور اپنی یوت کے لئے لکھی ہے اور مطلب احترام انسانیت کا فلسفہ اس میں ہائلائٹ کیا ہے تو سر اسلام دیشتگردی نہیں کر سکتا تو ان کا بی بی اگر آپ نے اتنی اچھی بک لک کی ہے تو آپ مجھے سمری بھیجئے سر آپ یقین کریں سولہ سو پیچ کی سمری کو دس پیچ پر کرنا انتھک محنت کرنی پڑی سو پیچ پھر دس پیچ پر لائی اس کو انگلیش پر کنورٹ کر آیا خیر جی بھیجی آپ سر یقین کریں جو ان کی ای میل آئی ہے تو انہوں نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں سرکولیٹ کروں گا اقوائی متحدہ کے فورم پر وہ انہوں نے پورا کیا جو آپ یقین کریں جس میں میں یہ بک لکھ رہتی ہے وہ لوگ مجھے سائکو پاگل کہہ رہتے ہیں اس وقت میں نے یہ بات just for enjoyment مزاق میں سب سے کہتی کہ تم دیکھنا میرا یہ کام بنو لقمامی سطح پر جائے گا سر اللہ تعالی نے مجھے گھر میں بیٹھ کے بنو لقمامی سطح پر میرا کام بچائے بہت بہت مبارک ہو دیکھ رہے ہیں سر آپ جس طرح آپ خوش ہیں اچھا ان کا بھی کام یہی ہے یہ بے لاؤس کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ ان کے دل و دماغ میں ان کے میسیز ڈاکٹر شوانا ناز ان کے بیٹے بھی اپ کمنگ ڈاکٹرز ہیں ان کا بھی یہی ہے کہ کوئی انہوں نے پلیٹ فارم نہیں چھوڑا نیشنلی انٹرنیشنلی الحمدللہ اور آپ بھی دیکھیں یہ آپ لوگ ہمارے لیے ایک طرح سے مثالیں ہماری قوم کے لیے بلکل ایک خاتون کا اس طرح آگے آنا اور جس طرح ہم ڈاکٹر شوانا کا ذکر کر رہے تھے پاکستان کے بڑے بڑے ایوارڈز لے چکی ہیں اور میرے گھر میں وہ میری میسیز ہیں اور مجھے بڑی فاخر محسوس کرتا ہوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خواتین کو اتنی پیچھے کر کے رکھتے ہیں جسے کہتے ہیں لیکن مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ خواتین آگے آئیں اور جس طرح میری میسیز یا فرحانہ زبیری اس طرح کام کر رہی ہیں اور انشاءاللہ ہماری خواتین جب اتنا آگے آئیں گے تو پڑی لکھی خواتین کو آگے آنا چاہیے نہیں کر رہی ہیں بڑی خواتین پتے کیا ہے کہ کچھ لوگ ہائلائٹس نہیں ہو پاتے ان کو صحیح پلیٹ فارم نہیں ملتا لیکن نو ڈاؤٹ ہماری جو خواتین ہیں وہ کئی شعبوں میں یعنی فلم میکنگ میں بھی ہمارا ایک مقام ہے کچھ خواتینوں نے بڑے اچھے اچھے ایوارڈ دیئے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد اور آپ دیکھیں کہ میں نے اس سمری میں اس تمام کا خلاصہ یہ سبح کا ہو جانا میں دکھانا چاہوں گی اس کا خلاصہ کہ اسلام جہشت کرنی نہیں کرتا اور چارٹر ڈ آف وار انٹرنیشنلی سر جہاد سے بننا چاہیے اور یہ چیز میں نے بہت بڑے بڑے چینل پر بیٹھ کے بھی بولی اور یہ میں نے سمری بھیجی اس میں بھی کہ اگر آپ چارٹر ڈ آف وار جہاد سے بن جائیں سر تو اتی اموات نہیں ہوں گی آپ دیکھیں پہلی جنگ عظیم ہوتی ہے آپ دو کڑوں لوگ مرتے ہیں دوسری ہوتی ہے تو چھے کڑوں اور اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ اب آمان اور آفیہ تک ہیں دسی جنگ عظیم اگر اللہ نہ کرے تو تو قیامت ہوگی اللہ حافظ فرمائے تو اس کو روکنے کے لئے سر جہاد کو آگے آنا چاہیے انشاءاللہ آپ دیکھیں جہاد کے اصولوں کو دیکھیں کہ کس قدر بہترین اصول ہیں کہ آپ اور تو کو نہ مارے درفتوں کو آگ نہ لگائیں گھروں کو مس مار نہ کریں عبادت گاؤں میں گوشہ نہ چاہیے سر کون سا مذہب اتنی بات جو جنگ بھی اصولوں کے ساتھ کریں سر وہ کیسے ہیں سبحان اللہ صاحب وقت کیا بتا ہے آپ کو ٹائم دیں گے ایک آدھا منٹ ہے ہمارے پاس بریف میسیج آپ دے دی جائے گا آپ چھوٹا سا میسیج آپ دیتے ہیں پھر فاران جی سے کہتے ہیں جی سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ویورز کے لئے میں بہت زیادہ ہم لوگ میں سپیشلی میں اور اپنے ویورز سے تمام سے روکیسٹ کروں گا کہ ڈاک شوانا اس وقت ان آردن ایریا میں ہیں آپ ان کے لئے دعا کریں اللہ خیر و آفیت سے ان کو واپس لائے اور ہمیں نیکسٹ پروگرام میں جوائن کریں کیونکہ وہ اس پروگرام کا حصہ ہے جسو جو بھی ہیلتی لائف سٹائل کا اور آپ لوگ ہیلتی رہیے تندرس رہیے اور دیفنیٹلی یہ ہے کہ ایک تندرس انسان جو ہے وہ ہی پاکستان کے لئے اچھا سوچ سکتا ہے بالکل جزاک اللہ تینکیورمہ جی فرانا جی کیا کہتی ہیں آپ بھی اور سے سر آپ کی جستو جو کے لئے تو ہم انشاءاللہ پھر کبھی بڑا ریکارڈ کریں گے کوئی ٹائم کی کمی ہے جاتے جاتے سے فیل بات کہوں گی جو دعا میں ہمیشہ اپنی اینڈ میں کرتی ہوں جب بھی کوئی آرٹیکل لکھوں تو آپ لوگ بھی آسید دعا کو شامل کریں اے عرز پاک ہم رہے یا نہ رہے تو رہے اے عرز پاک ہم رہے نہ رہے تو رہے ہر چیز کو فناہیں تو فناہو روز قیامت پاکستان تا قیامت زندہ بات ماشاءاللہ تینکیورمہ بیرمائچ شاہر لیکن یہ ہوتے ہیں کیا کوششیں کر رہے ہیں ڈاکٹر شماناز ڈاکٹر نسل رانا فران زبیری اور جتنے بھی جو اس وقت ہمارے ساتھ نہیں جڑے ہوئے ہیں لیکن ہماری قوم اور ملک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم سب کو سلام ہو اللہ تعالی ہمارے اس پیارے ملک کو آباد رکھے اسی طرح یہ آزاد رہے ہیں اور ہم ہم اس کی آزادی کو اسی طرح انجوائے کرتے رہے ہیں لیکن بہت اچھی بات کی تھی ڈاکٹر نسل الرانا کہ ہنگامہ نہ کریں ون بیلنگ نہ کریں پیار محبت سے رہیں ایسا کام کریں کہ کسی کو آپ کی ذات سے تکلیف نہ ہو اللہ تعالی ہم سب کا مددگار حامی اور ناصر رہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حنی کے بعد